اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی شرف المخلوقین وعلی عالی و صحبہ اجمعین اما آخر محترم اسادلی اور میرے پیانے پھائیوں اور میرے دوستوں پہلے میں اللہ تعالی کو لاکلہ شکر دہ کرتا ہوں جس نے علم حمالی طاقت ہے موضوع پر چند الفاظ بیان کرنے کے لئے توفیق دیا الحمدللہ الحمدللہ علیہ وبرکاتہ عزیزوں نے ملت اسلامیہ جس چیز نے اللہ تعالی کی صفات پاک ہو گئی جس چیز نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو گئی جس چیز کو زیادہ سے زیادہ پوچھنے کے لئے اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا جس چیز نے مسلمانوں کی طاقت اور اسلام کی جانے جگر ہو گئی جس چیز نے جہانت زلال کی ترکیوں سے انسان کی ہاتھیں پکڑے جس چیز نے سارے طریقوں کی سبب ہو گئی جس چیز نے ابن عباس کو رئیس المفسرین بنایا جس چیز نے امام غزاری کو امام عاظم بنایا جس چیز نے امام شافی کو سب سے پہنچا پہنچایا جس چیز نے انسان کو انسان بنایا وہی چیز ہے علم جس کے بارے میں علامہ اقبال نے خوب کہا ہے علم اکموتی ہے شبنم ہے تانرہ بھی ہے غلط ہاتھوں میں پڑ جائے تو انگارہ بھی ہے عزیز دوسو ان کی قدر اللہ تعالی نے ہی اونچہ رکھ دیا ہے کیونکہ اس نے اس کے بارے میں خوب کہا ہے وَفَوْقَبُلِّذِ عِلْمٌ عَلِيمٌ اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا ہے وَقُرْرَبِّذِ دِنِ عِلْمَ اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالوں و سربت کی زیادتی پوچھنے کے لئے حکم نہیں دیا اپنے پورت و طاقت کی زیادتی پوچھنے کے لئے حکم نہیں دیا اپنے منصیب و ریاست کی زیادتی پوچھنے کے لئے حکم نہیں دیا یا اصحاب و احبار کی قصد یا ذرقبر کے ٹپ ٹاپ زندگی پوچھنے کے لئے حکم نہیں دیا بلکہ صرف ایسے پوچھنے کے لئے کہا کہ اے رسول آپ ایسے دعا کرو کہ اے رب مجھے علم کو زیادتی دے مجھے علم اور بھی بڑھا کر دے تو اس بات سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم کے قدر ہمارے شمار سے بھی منجا ہے عزیز دوسو اسی سبب سے کہا جاتا ہے کہ سلیمان بی دعاود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک جناوہ دی علم اور ملک اس میں سے کیا پسند ہے اختیار کرو تب سلیمان بی دعاود علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا اس بات سے خدا تعالیٰ کو بہت خوشی ہو گئی اللہ تعالی نے سلیمان بی دعاود علیہ السلام کو علم بخشا اس کے علاوہ ملک بھی بخش دیا عزیز دوسو علم کی راستہ جنت کی راستہ ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلق طریق العلم صلق اللہ طریق الجنہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر داخل ہوئے تو خدا تعالی نے اس کو جنت کی راستہ آسان کر دے گا اور علم صالح خوبیوں کی بنیاد ہے کیونکہ حدیث و شریف میں ہم بڑھ سکتے ہیں کہ میں یرید اللہ بھی خیر یفقی و فی الدین جس سے اللہ تعالی نے خیر چاہا تو اس کی دین کو علم بخشائے گا اس حدیث و آیت سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ علم کے اجائی سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس علم کو کوئی بھی غلط راستے پر استعمال کیا تو اس کے علم اس کی دشمن بن جائے گی کیونکہ اسی کے بارے میں امام غزاری نے خوب کہا ہے بہتے ہوئے بارش کے وقت پہ سمندر کے گہرائی میں ہونے وال ایک سیپی پانی کے اوپر آ کر اپنا مو خوتی ہے پہتے ہوئے بارش کے کتروں سے ایک کترہ اس کے اندر جا کر بہت سالوں کے بعد ایک عجیب موٹی بن جاتی ہے اسی وقت جنگل میں رہنے والی ایک سام پہ اپنا مو خوتی ہے لیکن بہت سالوں کے بعد ہزاروں سے اکڑوں کتروں سے ایک کترہ اس کے بھی اندر جاتی ہے لیکن بہت سالوں کے بعد وہ اوروں کو موکتگاٹ اتارنے والی خطرناک زہر بن جاتی ہے یکی بارش کے دو کتروں سے ایک عجیب موٹی وہ دوسری خطرناک زہر بن جاتی ہے اسی طرح جو اپنے علم کو سچائی کے لئے استعمال کیا تو اس کے علم اس کی قوت و طوقت بن جاتی ہے اپنے علم کو برائی کے لئے پھیل دیا تو اس کے علم اس کی دشمن بن جاتی ہے اسی معنی میں جلال الدین رومی کے مسلمی میں ایک مشہور شعر ہے علم رابط دنزانی یارے پود علم رابط دنزانی یارے پود عزیز دوستو زندگی ہو میرے پروان کی صورت یارب علم کے شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب اتنا کہہ کے میں اپنی چھوٹی قدر ختم کرتا ہوں وآخر دامالی الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ